اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے سکیچ اپ کے ویڈے کے پوائنٹ آف یو سے کچھ ٹپس اور ٹرکس لے کے آئے ہوں جو کہ رینڈرنگ کے پوائنٹ آف یو سے آپ کے لیے کافی ضروری ہوتے ہیں اور آپ ان کو یوز کرتے ہوئے اپنے رینڈرز میں کافی حد تک ڈیپتھ کو لے کے آ سکتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک واشروم کا میں نے انٹیریر ڈیزائن یہاں پر کمپلیٹ کیا یہ سیلنگ ابھی اس کی میں نے ہائیڈ کی ہوئی اگر میں واپس یہ سین پر جاتا ہوں تو یہ میرے پاس واشروم جونسہ ہے یہ نظر آ جاتا ہے جس میں یہ لائٹس لگی ہوئی ہیں اور یہ کچھ چیزیں پہلے سے سیٹ ہوئی ہوئی ہیں میں کیا کرتا ہوں اس سین پر کلک کرتا ہوں اب یوزیلی یہ ہوتا تھا کہ جب میں رینڈر پر یہاں پر کلک کرتا ہوتا تھا کہ یہاں پر جو ویرے میں جو مجھے ایڈ دی اینڈ پرادکٹ ملے گی وہ کتنا پورشن اس سکرین کا لے کی آئے گی ایسپیکٹ رشو کے حساب سے اگر میں یہاں پر اس کو فیلحال رینڈر کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اتنا پورشن فیلحال ابھی جونسہ اس کو یہ رینڈر کر رہا ہے اب اگر میں اس کو روک دیتا ہوں اور اس سکرین پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں ویرے میں آتا ہوں سیٹنگ میں آ کر سیف فریم کو ایکٹیو کر لیتا ہوں اس سیف فریم سے مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے پتا چال جاتا ہے کہ رینڈر جونسہ ہے وہ کتنے پورشن کا آئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ پورشن تھوڑا سا دارک ہوا ہوا ہے دونوں سائیڈ پر یہ پورشن جونسہ ہے یہ رینڈر میں نہیں آئے گا صرف یہ والا پورشن آئے گا اگر میں ایسپیکٹ ریشو کو چینج کر لیتا ہوں یہاں سے اس کو کر لیتا ہوں فائف فور تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واتومیٹیکلی زوم ان بھی ہو گیا ہے اور یہ جو پورشن ہے دونوں طرف دارک جو پورشن ہے وہ کم ہو گیا ہوا ہے لہٰذا میں واپس اس کو پورٹریٹ کر دیتا ہوں اب لیٹسے میں اس کو اگر رینڈر کرتا ہوں اور اس پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا مٹیریل جونسہ ہے اس میں وہ وائٹ ہوا ہوا ہے ایک ہے جو کہ ضرورت تو نہیں ہوتی لیکن میں نے فور دوسیک آف دس ویڈیو اس کو جانبوچ کے وائٹ کیا ہوا تاکہ اس میں میں بعد میں جہاں جہاں مٹیریل اپلائے کرنا ہو جہاں ان پہ ٹریبیوٹس اپلائے کرنی ہو لائک سیچوریشن اپلائے کرنی ہے یا ان پہ ریفریکشن اپلائے کرنی ہے ان پہ تو اس طرح یا ریفریکشن اپلائے کرنی ہے تو وہ چیزیں میں ان پہ اپلائے کر سکوں ابھی میں فیلحال اس کو کینسل کر دیتا ہوں کہ اب یہاں پر ایک اور چیز آپ یاد رکھیں کہ جو آپ کے پاس دینائزر ہے اس کو ایکٹیو کر لیں اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر ایک آپشن نظر آئے کی میٹل آور رائیڈ کی یہاں پہ میں نے اس کو ایکٹیو کیا ہوا ہوگا اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ اس کو ڈی ایکٹیو کر کے واپس اپنے سین پہ آئیں اور اس پہ رینڈر پہ دوبارہ کلک کر دیں اب یہ میرے پاس ایک رینڈر ریڈی ہو گیا ہے جس کو میں بیس لائن کے طور پر سمجھلیں یوز کروں گا تو میں ان کو ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پر سیویٹ ٹو ہسٹری یہ میرے پاس ایک رینڈر ایڈ ہو گیا اب چل کے ہم اپنے جو سیٹنگ ہیں ان کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ کر لیتا ہوں کہ جو میرے پاس اس میں لائٹس ہیں ان کو میں ایڈ جس کرتا ہوں یہ میں نے کچھ لائٹس اپلائے کی ہوئی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ آٹومیٹکلی سیلیکشنین کی ہوئی ہیں میں نے پلیس کی ہوئی تھی ایز ای کمپوننٹ تو میں سب سے پہلے جاتا ہوں یہاں پر ان میں آئی ایس کی فائل وہ اپلوڈ کر لیتا ہوں اور جہاں میں نے اپلائے کرنا وہاں میں کلک کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد یہاں پر واپس لائٹس میں جاتا ہوں اس کو میں اوگے کرتا ہوں اور یہاں سے اس کی ویلیو کو لٹسے میں بڑھا دیتا ہوں فیلحال سیونٹی تھاؤزن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں ایک اور کام کرتا ہوں کہ جو سن لائٹ ہے اس کو میں ایکٹیو جونسہ ان ایکٹیو کر لیتا ہوں پھر سے ایک اور رینڈر یہاں پر لے لیتا ہوں اب یہ رینڈر ہمارے پاس ہو گیا ہوا ہے اور اس کو اگر ہم کمپیر کرتے ہیں اپنے پچھلے رینڈر کے ساتھ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں میں کافی ڈیفرنس نظر آتا ہے ابھی ہم ان میں مزید کیا کرتے ہیں کہ امیسیو کی لائٹ جونسی ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ لائٹ ہیں اور ان کو ہی سیلیکٹ رہنے دیتے ہیں اور ویرے میں چل کے مٹیریل میں چلتے ہیں اور یہاں پر نیو مٹیریل جونسہ ہے اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ مٹیریل میں گئے اور یہاں سے امیسیو پہ کلک کیا یہ میرے پاس امیسیو کا مٹیریل آ جائے گا اس کے ہی میں کلر سیلیکشن کرتا ہوں تو کلر جونسہ ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ وارم لائٹ ہو اور اس کی جو ویلیو ہے آنچ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی کو اگر یہ میرے پاس یہاں پر سیلیکٹڈ ہے تو ادھر بھی وینڈو میں آٹومیٹکلی وہی چیز سیلیکٹ ہوگی اور اس کے بعد ان کو میں اپلائے کر دیتا ہوں سیم مٹیریل کو میں لٹسے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ والی لائٹس یہ بھی گلو کریں تو یہ بھی چونکہ دونوں لائٹس کمپونٹ میں ہیں ان پہ بھی سیم مٹیریل کو اپلائے کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ سیلنگ کے اندر اور نیش کے اندر جہاں جہاں مجھے یہ لائٹ چاہیے میں ادھر بھی ان کو اپلائے کر دیتا ہوں اب میں نے آئی ایس کی لائٹس بھی لگا دی ہیں امیسیو کا مٹیریل بھی لگا دیا ہے اور اس کے بعد اب میں رینڈر پہ ایک دفعہ پھر سے کلک کرتا ہوں اب اس رینڈر کو ہم اگین کمپیر کرتے ہیں یہ ہمیں کافی ڈیفرنس نظر آ رہا ہے یہ کافی برائٹ ہے جبکہ اس میں کافی وارمٹ ہمیں مل رہی ہے اب ہمارے پاس جو اگلا اب جو اگلا ٹاسک ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہے مٹیریل اب مٹیریل جو ان سے ہیں وہ دو ٹائپس کی ہوتے ہیں ایک جو کہ آپ ویرے کے اندر ہی بناتے ہیں ان کو یوز کر لیتے ہیں اور ایک جو آپ کے پاس جس طرح میں نے یہ ٹائلز لگائی ہوئی ہے انہی کو میں ایزا مٹیریل یوز کرنا چاہتا ہوں تو لٹسے جس طرح یہاں پر مجھے گلاس کا مٹیریل چاہیے میرے پاس جو کہ ویرے 6 ہے تو اس لیے یہاں پر یہ جو کاسموس کا براؤزر ہے یہاں سے مٹیریلز آئیں گے اگر آپ کے پاس ویرے 4 یا اس سے پرانے والے ورزنز ہیں تو جو مٹیریلز ہیں وہ اس کے اندر ہی آپ کو مل جاتے ہیں تو یہاں سے میں کیا کرتا ہوں گلاس ٹائپ کر لیتا ہوں اور جو بھی مجھے یہاں پر گلاس چاہیے وہ یہاں سے میں لے جاتا ہوں لٹسے یہ کلیر گلاس ہے اور اس کے بعد یہ میرے پاس یہ دیکھیں یہاں پر آیا ہوا ہوا ہے اور اسی کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے یہ یہاں پر میرے پاس آٹومیٹکلی آیا ہوا ہے میں اس پر اس کو اپلائے کر دیتا ہوں سیکنڈلی مجھے چاہیے گولڈ اس کو میں لے جاتا ہوں اور یہاں پر یہ میرے پاس سیلیکٹ ہوا ہوا ہے اور اگین ان کو میں نے اپلائے کرنا ہے ان لائٹس پر اور کچھ اور چیزوں پر اور یہ کچھ material جس طریقے سے یہ میرے پاس image ہیں ان کو میں utilize کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس already select ہوا ہو ہے یہ tile ہے تو اس میں میں تھوڑی سی reflection add کر دیتا ہوں اس میں بھی میں تھوڑی سی reflection add کر دیتا ہوں اور یہ جو counter top ہے اس میں بھی تھوڑی سی reflection add کر لیتا ہوں اور wc میں اگر یہاں پہ میں کرنا چاہوں تو یہاں پر میں ایک reflective coat add کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ میرے پاس جو edge ہے اس میں میں click کرتا ہوں اور یہ بھی چونکہ dull میں ہے تو اس کو بھی میں تھوڑا سا delete look دینا چاہتا ہوں یہ میرے پاس ان کی reflection آگئی ہے یہ میرے پاس پی وی سی korean میں نے یہاں پر دیا ہوا ہوئے اس کو تھوڑی سی reflection اس میں بھی میں add کر دیتا ہوں اور اسی texture کو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر apply بھی ہو جائے یہ میرے سے رہ گیا ہوا تھا اور اب یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرر کا material وہ بھی اسی میں add کر لیا جائے اس کو select کروں گا reflections میں جونسا ہے اس کو total 100% پہ لے جا کر یہ جو frenzel کی option ہے اس کو uncheck کر دوں گا تو یہ میرے پاس میرر کے طور پر add کرے گا اور اس کے بعد میں پھر سے render لیتا ہوں اور اس کو پھر میں base render کے ساتھ again compare کروں گا یہ آپ کو کافی خاصا difference جونسا ہے وہ نظر آ رہا ہے اب اس کے بعد جو چھوٹی موٹی settings ہیں وہ اگر ہمیں پتا ہوتی تو اس میں ہم مزید realism لے کے آ سکتے تھے جیسے کہ let's say یہ edges مجھے نظر آتے ہیں یہاں پر اب جیسے کہ یہ edge میرے پاس ہے یہ edges کو میں render کر لیتا ہوں اب اس render کو میں save کر لیتا ہوں اور یہ ویرے میں جا کر اس material کو پہلے میں select کرتا ہوں اور میں اس edges پہ جو چیز apply کرنا چاہتا ہوں وہ میں کر لیتا ہوں پہلے میں اس کو select کرتا ہوں material کو اس کو select کیا اور چونکہ یہ edges شاپ تھے اب اس کے ساتھ میں یہاں پر ایک اور attribute add کرتا ہوں bump کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے بھی ایک bump دیا ہوا تھا جبکہ میں نے بھی ایک اور attribute اس میں add کر دیا ہوا گا اب یہاں پر alert سے میں اگر اس پہ click کر کے یہ نیچے bump map پہ اور یہاں سے اس کو local space bump پہ click کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر جیسے ہی یہ نیچے میرے پاس list open ہوتی ہے یہاں سے میں edges پہ click کر دیتا ہوں تو یہ edges جونسی نا یہ میرے پاس آ رہی ہیں میں نے ان کو change نہیں کرنا ان دونوں values کو میں نے بس یہ جو width ہے ان کو change کرنا ہے ابھی یہ point one ہے let's say ان کو میں point six point seven تک لے جاتا ہوں point eight پہ رکھے اس کو okay کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر سے render لیتا ہوں اب اس render کو میں پھر سے save کرتا ہوں اور compare کرتا ہوں اپنے back والے renders کے ساتھ یہ edges میں آپ difference دیکھ سکتے ہیں دونوں میں کہ ہمیں اسے value میں کیا فرگڑا core setting جو ہمیں کرنی چاہیے for realism ہوئی ہے کہ جو ہمارے پاس یہ fabric ہے یہ یہاں پر میں نے towels اس کو شوک کیا ہوئے میں یہاں پر far apply کر دیتا ہوں تاکہ وہ render میں بھی اسی طریقے سے نظر آئیں let's say اگر میں فی الحال اس کو کر لیتا ہوں render اور پھر اس کو compare کرتا ہوں اب اس material کو میں select کرتا ہوں towel کو اور towel میں جو اسا ہے اس میں میں for add کر دیتا ہوں اور یہاں پر ویرے میں میں جاتا ہوں اس کے بعد اس پر میں click کر کے یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس for یہاں پر ابھی recently یہ والی add ہوئی ہے تو اس میں میں اب ایک کام کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں per area جو ہے وہ بڑھا لیتا ہوں پوائنٹ سکس کاؤنٹ ہے let's say اس کو 500 کر دیتے ہیں length جونسی ہے وہ کم کر دیتا ہوں 60 وہ پوائنٹ سکس بہت ہے اور thickness جونسی ہے وہ کم کر دیتا ہوں اور پس ابھی فی الحال اتنے ہیں یہ setting رہنے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں پھر سے render لے لیتا ہوں اور اس render کو ہم پچھلے render کے ساتھ compare کرتے ہیں تو ہمیں idea ہو جاتا ہے کہ کیا changes ہمیں اس میں نظر آئے ہیں اب جو آخری چیز ہے وہ ہم اکثر apply کرتے ہیں renderز میں اور وہ ضروری ہے کہ آپ renderز میں اس چیز کو as a post production کے طور پہ use کر سکے تو اس render کو میں start کرتا ہوں اور یہ render جیسے ہی complete ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں اس میں کچھ settings کرنا چاہتا ہوں جو کہ final product کے طور پہ اگر ہم client کو پیش کرنا چاہیں تو وہ کافی اس میں improvement آ جاتی ہے وہ post production جو ہم فوٹو شاپ میں کرتے ہیں تو بجائے وہاں پر کرنے کہ ہم یہی پر ان کو apply کر دیتے ہیں اب اس render پہ ہم تھوڑی سی post production کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ layers میں جاؤں گا اور یہاں پر میں یہ exposure پر کلک کر دوں گا تھوڑی سی اس میں یہ brightness مجھے کم لگی یہ میں بڑھا دیتا ہوں اور تھوڑا سا contrast جو سا وہ بڑھا دیتا ہوں جبکہ یہ جو light burn ہے اس کو تھوڑا سا میں کم کر دوں وہ یہ یہاں تک inductive نظر آ رہا ہوگا اس پہ کلک کریں اور اس کے بعد یہ enable bloom یا glare پہ کلک کر دیں اب یہ دیکھیں کہ یہ جو جتنی بھی lights ہیں ان کے اوپر جو glare ہے یا جو glazing جو effect ہے تھوڑا سا اس میں bloom کا جو effect ہے وہ جتنا آپ چاہیں یہاں سے ان کی intensity کامیہ زیادہ یا size کو کامیہ زیادہ کر سکتے ہوں اور جتنا آپ کو require ہو آپ اس حساب سے اس کو رکھ کے اس کو save کر لیجئے گا اب اسی let's say اسی رینڈر کو ہم اپنا final product consider کرتے ہوئے compare کرتے ہیں اس کو بالکل ہی جو ہمارے پاس پہلا رینڈر تھا اس کے ساتھ ہم اس کو compare کرتے ہیں تو let's say یہ ہمارے پاس آتا ہے A اور یہ ہمارے پاس آتا ہے B جس میں ہم نے اس کو compare کیا تھا اس کو یہ آپ کو کافی حد تک جو lights ہیں material ہیں وہ سارا کا سارا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ایک detail آپ کے پاس ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ اگر apply آپ کر دیتے ہیں تو کافی حد تک آپ کا کام بچا دیتی ہیں اور آپ کو کافی ساری محنت جونسی ہے وہ نہیں کرنی پڑتی جو کہ post production اور اس طرح کی چیزوں میں آپ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ like کیجئے گا comment کیجئے گا اس پہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کو comment بھی ضرور کیجئے گا میں reply کروں گا ادھر ہی نہیں تو پھر آگے کسی ویڈیو میں میں اس کا جواب ضرور دے دوں گا تو آج کے لئے اتنا ہی thank you